موسیقی ناظرین پروگرام دوراہا میں خوش آمدید میں آپ کا ہوسٹ محسن اقبال آج ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ انسان اپنی سب راہوں کو کامل سمجھتا ہے اور جس راستے کا بھی انتخاب کرتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں ٹھیک ہوں لیکن بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو تو سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کی جو انتہا ہے وہاں پر موت ہے اس لیے ہمیں بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ اپنے راستوں کا انتخاب کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم ایسے راستے کا چناؤ کریں جو زندگی کی طرف جاتا ہے ایسے راستوں کا انتخاب نہ کریں جس کی انتہا موت ہے تو آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے راستوں کا تعین کرنا اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں خدا کے خوبصورت خادم پاسٹر ندیم شہزاد صاحب موجود ہے میں خدا کے خادم کو آج کے پروگرام میں خوش آمدیل کہتا ہوں جی تینکیو بردر محسن سب سے پہلے تو خدا کا شکرودار ہوں آج کے اس خوبصورت مضمون اور آپ کے اس خوبصورت پروگرام جس کا نام دورہا ہے اور ایک بار پھر آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا اس کے لیے خدا کا بہت ہی شکرودار ہوں اور یہ جو آج آپ نے مضمون جس کا انتخاب کیا ہے انتہائی خوبصورت ہے اور بہت نازوک بھی کیونکہ اس میں آپ راہوں کی جب بات کرتے ہیں تو جو چیز آنکھ کو نظر آتی ہے انسان سمجھتا ہے وہ درست ہے جو چیز اس کی شعور میں آتی ہے وہ سمجھتا ہے بلکل درست ہے جو چیزیں اس کے دل میں آتی ہیں وہ سمجھتا ہے درست ہے لیکن کئی دفعہ جس طرح آپ نے بہت خوبصورت امسال کی کتاب میں سے ایک آئیت کوٹ کی کہ کچھ راہیں انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن اس کے انتہا میں موت کی راہیں ہیں تو ان انتخابات کو چوز کرنے کے لیے انتخاب کرنے کے لیے کیا درست ہے اور کیا نہیں تو اس کے لیے کتاب مقدس ہمارے پاس خوبصورت ایک پیمانہ ہے جس پر ہم ان چیزوں کا انتخاب کر سکتے ہیں بہت شکریہ پایچ صاحب آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان باتوں کو جو ہے وہ واضح کیا ہے کہ انسان کو جو راہیں سیدھی معلوم ہوتی ہیں ان کی جو ان کا جو اختتام ہے وہاں پر موت ہوتی ہے لیکن انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے اور وہ چلتا چلا ہو جاتا ہے تو وائز کی کتاب میں سے آج ہم ایک ورس کا انتخاب کریں گے وائز گیارہ باب اور اس کی نامی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لئے خدا تجھے عدالت میں لائے گا یہ جو ورس ہے ہم خاص طور پر اس کو بنیاد بناتے ہوئے آج بات کریں گے کہ یہاں پر ایک جوان کو مقاتب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اپنے ایام میں جی بہلا تو اس کا جو کانٹیکٹس ہے بعض اوقات لوگ اس کو غلط طریقہ سے استعمال کرتے ہیں کہ بائبل نے ہمیں شاید اجازت دی ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کی حالت میں جس طور سے مرضی خوشی منا سکتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں جی یہ بہت خوبصورت آپ نے آیت کا بھی انتخاب کیا ہے اور آپ دیکھیں انسان کی زندگی میں دو طرح کے حالات ہیں ایک خوشی اور دوسرا غم اور کتاب مقدس ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ جب مصیبت زدہ ہو غم کی حالت میں ہو دکھ میں ہو تو تب تم نے کیا کرنا ہے دیکھیں کوئی بھی انسان ہے جب دکھ آتا ہے تکلیف آتی ہے تو نا چاہتے ہوئے بھی وہ خدا کے حضور میں جھکتا ہے کہ مجھے اس مصیبت سے رہائی مل جائے اور کتاب مقدس نے بھی رہنمائی کی ہے کہ مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے اور جب خوش ہو تو کیا کرے جی حمد کے گیت حمد کے گیت تو آج ہم اس بات کو بحث میں لائیں گے یا ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کریں گے کہ خوشی وہ لمحات ہوتے ہیں جس میں آپ اگر خدا کے خادم ہیں خداوند کے لوگ ہیں تو آپ نے اپنی خوشیوں کو منانا کیسے ہے یہ آپ کو بہت سی آوازی سننے میں ملیں گی کہ کتاب مقدس ملکہ خوشی کرنے والوں کے ساتھ کیا کرو جی خوشی کرو خوشی یہ تو دے دیتے ہیں لیکن کیسے کرنی ہے یہ بہت ضروری ہے کہ خوشی ہم نے کیسے کرنی ہے اور یہ جو آئیت ہے اس میں ظاہری طور پر تو ایسے ہی لگتا ہے اور بہت سے لوگ کانٹیکس کو نہیں زمجتے کہ یہاں پر اگر جوان کی بات کی گئی ہے تو جوان کے تعلق سے زبور نویس کہتا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے ہیں کہ جیسے زبردست کے ہاتھ میں کیا ہے جی تیر تو جوان کو اس لیے خداون صرف انہی سے مخاطب نہیں ہے اور جوانی کے ایام میں دیکھیں انسان اس ایج میں ہوتا ہے جس میں جن سی طور پر وہ اپنی ان آنکھوں کی خواہش کو جسن کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بڑا مضبوط ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پر دیکھیں اگر یہ آئیت صرف پرموٹ کر رہی ہوتی ہے خدا اس بات کی اجازت دیرا ہوتا کہ آپ نے جو کچھ آپ کے جی میں آتا ہے جو کچھ آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں جو کچھ آپ کا دل راضی ہوتا ہے اس کے مطابق چلی تو ساتھی ساتھ خداون عدالت کی بات نہ کرتا لیکن کا لفظ اس بات کی اگاہی ہے مگر ایک دن کو یاد رکھنا ہے تمہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جوان اپنی روش پاک کیسے کر سکتا ہے تو ضبور دویس کہتا ہے کہ جوان اپنی روش ضبور 119 میں لکھا ہے جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے تو لکھا ہے تیرے کلام پر نگاہ کرنے سے یعنی آپ اپنی خوشیوں میں بھی خدا کے کلام کو ملغوز خاطر رکھیں گے یعنی آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ خوشیوں میں ایک خادم ہوتے ہوئے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیٹی کی شادی میں بیٹی کی شادی میں اس طور پر خوشی نہیں مناتے جیسا تقاضہ خدا کا کلام کرتا ہے اور یہاں یہی بات ہے کہ اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل جو اپنے جی کو بہلا اور کن ایام میں خوشیوں کے ایام یعنی اور جب جوان ہو اور ان ایام میں خداوند کو کبھی نہیں بھولنا اور میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اسی باپ وائز کی کتاب کے باروے باپ کی آیت ذرا پہلی آیت وہ تلاوت کر دیں یہاں پر بھی لکھا ہوئے کہ اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر یاد کر تو یہ پوائنٹ ہے دیکھیں کئی دفعہ ہم اپنی آنکھوں میں وہ خوشی ہیں سامنے رکھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں اور خدا کے کلام کو اور زبور نویز کہتا ہے خداوند میری خوشی اس بات میں ہے کہ تیری مرضی پوری کروں کیا ہم اپنی خوشیوں کے ایام میں ہم خدا کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں اور خدا کی مرضی ہمیں دعا کے وسیلہ سے جاننے کی ضرورت نہیں ہے کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ خوش ہو تو حمد کے کیا گانے گیت گاؤ گیت کئی دفعہ اگر آپ ان چیزوں پر سٹینڈ لیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے اپنا خاندال آپ کے خلاف ہو ہو سکتا ہے آپ کے اپنے عزیز و اقارب آپ کو پریشرائز کریں کہ آپ نے نہیں خوشی ایسے بنانی ہے جس طرح ہو سکتا ہے یہ آیت آپ کے سامنے رکھیں لیکن یاد رکھیں یہاں لکھا ہے کہ خداوند تجھے عدالت میں لائے گا یہ عدالت ایسی ہے اس کے بارے میں لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ راستی سے عدالت ہو اور خدا کے تخت کی بنیاد صداقت اور عدل پر قائم ہے یہ عدالت ایسی ہے کہ اس میں کمپروائز نہیں ہے اس میں رشوت نہیں ہے اس میں ایسی دلائل پر بات نہیں ہوگی یہ منصف کے سامنے اس عدالت میں لکھا ہے کرنٹیوں کے خط میں کہ اس کے تخت عدالت پر ہر ایک کے کام کیا ہو جائیں گے ظاہر ہو جائیں گے خواہ وہ برے ہوں اور خواہ وہ بھلے ہوں جو انہوں نے کیے ہیں تو یہاں آیت پر موٹنی کروی یہ ایرونیکلی بات کی گئی ہے ٹھیک ہے جی لیکن مردوں کی قیامت ہے ایک دن مقرر ہے عدالت کا اور اس میں پھر خدا پوچھے گا اس میں کوئی یہ عذر پیش نہیں کرے گا گا آپ نے تو خود کہا تھا خدا یہ کہے گا کہ میں نے ساتھ عدالت کا ذکر کیا ہے خدا ان ایام میں ان خوشیوں میں جو اپنی آنکھوں کے مطابق کرتے تھے اور پترس رسول کہتا ہے ان کی آنکھوں میں زناکار عورتیں بسی تو خدا کا کلام ہمیں اگاہی کرتا ہے یہ پرموٹ نہیں ہے اگاہی کا میسیج ہے کہ خوشیوں میں عدالت کے دن کو یاد رکھیں بہت زبردست بات آپ نے کیا ہے اس میں آپ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ آیت کا پورا محفوم نہیں سمجھتے ہم جو اپنے مطلب کی آیت ہوتی ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں لیکن اس کے جو برادر کانٹیکٹس ہے اس میں نہیں جاتے ہیں اس میں نہیں جاتے ہیں آپ نے بیان کیا کہ اس کو بھی یاد رکھیں کہ خدا ان تمام باتوں کے لئے میں عدالت میں لائے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے جوانی کے ایام میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا یہاں تک رہتے ہیں کہ ہمیں خدا نے اجازت دیا ہے کہ ہمیں خوش ہونا ہے ایام میں جی بہلانا ہے تو اسی سے ریلیٹڈ ہم ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے ہمارے معاشرے میں یہ ایک ناسور بنتا ہوا جا رہا ہے کہ خاص طور پر خدا کی ذات کو ماننے والے لوگ عبادتگاہ سے بھی محبت کرنے والے لوگ خدا سے پیار کرنے والے لوگ ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسے ہی گھر میں کوئی خوشی کا موقع آتا ہے شادی بیعہ کا موقع ہے منگنی کا موقع ہے برتڈے کا موقع ہے کوئی بھی سیلیبریشن ہے تو اس میں گانا بجانا ہم بہت پسند کرتے ہیں اور یہ ہمارے اندر معاشرے میں یہ بات شامل ہے کہ ہم اس وقت خوشی کی حالت میں خدا کوئی یاد نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس کا کیا ریزن ہے اس کا کیا سبب ہے دیکھیں اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم نے اپنی پرانی انسانیت کو اس کے ساتھ مسلوب نہیں کیا ٹھیک ہے جی خطوط میں ملتا ہے کہ گناہ کا بدن بیکار یعنی اس کے مسلوب ہونے سے ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ کیا ہوئی جی مسلوب ہوئی تاکہ گناہ کا بدن کیا ہو جائے بیکار یعنی گناہ کی طرف رخبت جو پرانی انسانیت کی تھی جو چبلت تھی وہ تو سلیب پر لکھا ہے انہوں نے اپنی رغبتوں سمیت یعنی اپنی خواہشوں کو جسم کی خواہشوں کو رغبتوں کو سلیب پر کھینچ دیا تو سلیب پر کھینچتے نہیں ہیں پرانی انسانیت کو بھی رکھا جاتا ہے اور دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم نے مخلوق ہیں اگر نے مخلوق ہے تو یہ نظر آنا چاہیے نظر کیسے آئے گا جس طرح خداہم کا بندہ پترس بڑی خوبصورت ایک بات کرتا ہے وہ کہتا ہے پہلے تم کوئی امت نہ دھل پہلے تم جس طرح مرضی زندگی بسر کرتے خدا کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا ٹھیک ہے اب جب اس نے اپنا بنا لیا ہے ایک مقدس قوم بنا لیا ہے شاہی کہنوں کا فرقہ بنا لیا ہے اب لازم ہے اور نیچے لکھا ہے تاکہ اس کی خوبیاں بیان کرو ظاہر کرو اس کی خوبیاں ہمارے اندر سے نظر آئے ہم نے مخلوق ہیں ہم خدا کے لوگ ہیں خدا کے لوگوں میں اور دنیا کے لوگ ہیں ان میں فرق تو ہونا چاہیے فرق ہوگا تو نظر آئے گا پترس رسول کو دیکھیں مسیح کو جب پکڑا گیا لونڈی ایک پوچھتی ہے کہ تو اس گلیلی کے ساتھ اس نے کہا میں نہیں تھا میں اس بات پر لانت بیجتا ہوں الکار ہے لیکن وہ کیا کہتی ہے تیری بوڑی سے یہ معلوم ہوتا ہے سانیر ہوتا ہے تو اس گلیلی کے ساتھ تھا تو اگر ہم خدا کے لوگ ہیں تو پھر ہر ایک بات میں اور حوالہ جاتمی ہے کام کرو یا کلام کرو اور پھر ہماری گفتو شنید ہو ایسی ہو کہ گویا خدا کا کلام بولتے ہو تو ہمارے ہر ایک روئیے میں چال چلن میں ہماری خوشیوں میں بلخصوص ہم نے سٹیپ لینا ہے کہ ہم نے خوشیوں کو کیسے منانا ہے اور ہم نے دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں یس ٹھیک ہے جی اور یہ سبب جو آپ نے پوچھا کیوں نہیں ایسا کرتے تو سبب یہی ہے کہ ابھی تک پرانی انسانیت سنیب پر کھینچی نہیں گئی اس کے ساتھ اس بات پر ایمان نہیں رکھا گیا کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ مسلوب ہو چکی ہے آل رائٹ آل رائٹ آل رائٹ سو میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنے چاہوں گا اسی سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ جو موضوع ہے وہ ہے کہ زندگی میں راہوں کا تعین کرنا راہوں کا انتخاب کرنا تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے سب راہیں جہاں وہ پاک ہیں اس کی اپنی نظر میں جی اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو غلط نہیں کہتا کوئی بھی موقع ہو خوشی کے موقع کی ہم بات کر رہے ہیں کہ خاص طور پر اور خوشیوں کے موقع جو ہمیں خدا انعیت کرتا ہے اور ہمیں چاہیے بھی ہے کہ جو ہمیں انعیت کر رہے ہیں ہم اس کو خوش کرنے والے لیکن وہاں پر ہمیں ابلیس کو خوش کرتے ہیں ہم کبھی کبھی معاشرے میں رشتہ داروں سے ڈر رہے ہوتے ہیں رشتہ دار کیا کہیں گے ہم نے ایک ایک ہمارا بیٹا ہے اور ہم نے گانے نہیں بجائے ہیں اور اس طرح لوگ غلط تعلیمات کا شکار ہو چکے ہیں اور یہ چیزیں ہم میں رچ بس چکی ہیں تو ان سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں بہت سے خدا کے خادمین ہیں اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ لیڈرشک کا ہے آپ یہ دیکھیں گے بہت سے خادمین بھی جب اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں تو اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں جس طرح دنیا والے اپنے بچوں کے خوشیوں میں کرتے ہیں فرق نہیں ہے اگر ایک خادم اپنی کلیسیہ کو یہ نمونہ دے گا تو کیسے آپ اس توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کلیسیہ نکلے گی ان سارے معاملات سے تو اس کے لیے خادمین کو سٹیپ لینا پڑے گا لوگوں کو سکھانا پڑے گا اب جب مسیح کی بات کرتے ہیں تو ہمارے خداون نے جو تعلیم دی خود بھی اس پر کیا کیا جا عمل کیا خداون نے کہا کہ دشمنوں سے محبت رکھو ستانے والوں کے لیے کیا کرو دعا خیر اور جب وقت تھا جب ستائے جا رہے تھے دشمن ستا رہے ہیں تانہ زنی کر رہے ہیں تو خداون نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہم صرف لوگوں کو کئی دفعہ خادمین بتا رہے ہوتے ہیں ہم نے کشی ایسے نہیں منانی ہم نے کشی خدا کے کلام کے مطابق منانی ہے اور جب خود کی باری آتی ہے تو وہی فقی فریسیوں والا ہاتھ لوگوں پر وہ بوش ڈالتے ہیں جس کو وہ ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کر دے تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس کا سٹیپ جو ہے لیڈرشیپ کو لینا پڑے گا خدام کو سٹیپ لینا پڑے گا اور کمپرومائز نہیں کمپرومائز اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ خادم اس بات سے خائف ہوتے ہیں اگر ٹائت اچھی ہے اور اگر اس شخص کے ساتھ بی سیو گھرانے جوڑے ہیں ایک بڑا خاندان ہے تو پھر خادم جو ہے کمپرومائز کرتے ہیں کوئی بات نہیں جی ہم دعا کر دیں گے اس کے بعد آپ اپنا پروگرام کر لی جائے گا لیکن آپ نے سکھانا ہے یہ کلیسیہ کی شکل نہیں ہے یہ خداوند کے لوگوں کی حالت نہیں ہے کہ آپ اور گلتیوں کے خط میں لکھا ہے کہ تجھ پر کس نے افسون کر لیا روحانیت سے شروع کیا اور جسم میں اس کو کیا کرنا چاہتے ہو ختم کرنا چاہتے ہو اختتام پذیر جسم میں کرنا چاہتے ہو نہیں ہمارا ون سائیڈیڈ کوئی بھی بات ہو ون سائیڈیڈ ہو یک طرفہ ہو خداوند کے ساتھ محبت ہے تو اس کا آخر تک اس پر ثابت قدم رہیں اور لاسٹ پروگرام جو حقیقی محبت پر کیا تھا تو یہ ثابت کرنی پڑتی ہے ہم یس اور خوشیوں میں خاص طور خاص طور پر خوشیم اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کیسے ہوگا تو اس کے لیے خادمین کو سٹیپ لینا پڑے گا آل رائٹ اور لوگوں کو سکھانا پڑے گا فریکلی اس بات کہ خوشی ہیں کیسے منانی ویری نائس سو اس میں آپ یہ چیز بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ خدمت میں کومپرومائز نہیں نہیں ہے اور اگر کومپرومائز ہے تو پھر وہ خدمت نہیں ہے خدمت نہیں یا خدا کا راستہ چن لیا جائے یا پھر جو راستہ انسان نے اختیار کیا تو اسے پر قائم رہے لیکن اس میں ایک راستے کا چناؤ کیا جائے کیونکہ آج کی جو یوت ہے وہ آج ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے خاص طور پر ان کے لیے آپ کے پاس کیا میسیج ہے کہ آج ترقی آفتہ دور ہے اور ہم نے ہر ایک نے اپنے ایک راستہ چنہ ہوا ہے جی اور اگر ہمیں کوئی نصیحت کریں کہ آپ اس راستے سے ہٹ جائیں تو ہم برا مناتے ہیں اس کا کیا بڑا سبب ہے کہ کیوں ہم بزرگوں کی نصیحتوں پر عمل نہیں کرنا چاہتے آج دیکھیں آج جو دور ہے نا وہ بہت ٹیکنیکل دور ہے یس میڈیا کا دور ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بڑے وہاں بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں تو کسی چھوٹے کی جورت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں بیٹھ جائے یس اور اس وقت یہ میڈیا کا دور اس قدر عام نہیں تھا جس طور پر آج پیدا ہوتا ہی بچہ جو ہے وہ سمجھے کہ آنکھ ہی کس میں کھول رہا ہے جی سوشل میڈیا سوشل میڈیا ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم خدا کے قدام کی وہی بات ضبور کی سلیمان سننا پسند نہیں کرتے تنقید تنبی ملامت یہ چیزیں تو بہت دور کی بات ہیں نصیت قبول نہیں کرتے وہ یس کیونکہ آج ہم بہت سارے معاملات میں بچوں کے ساتھ کمپرمائز کر جاتے ہیں یس اور خداوند کا بندہ بزرگ سلیمان کیا کہتا ہے چھڑی کو اپنے بچے سے بازنا نہ رکھ اپنے بچوں کی ان راہوں پر تربیت کر جن پر اسے پڑے ہو کر چلنا ہے اور بڑا ہو کر بھی باز نہیں آئے گا یس اور فقدان اس کا یہ ہے کہ آج ہم شاید سنڈے سکول بیشتے ہوئے بچوں میں بچوں کو اس میں بہت زیادہ لا پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں یس غیر اقوام کو دیکھیں سردی ہو کرمی ہو جیسے بھی حالات ہو دینی تعلیم کے لئے وہ بڑی سٹیکنس ہیں ان میں جی اور ہم میں ان سے بھی زیادہ انہی چاہئے تو سبب یہی ہے کہ نصیت بچمن میں ہم نے ان کو ان راہوں کی تعلیم ہی نہیں دی اور تعلیم کی جب بات کرتے ہیں نصاب میں بھی دیکھ لیں تعلیم و تربیت کا لفظ ہی ہٹا دیا گیا تربیت کا لفظ ہٹا دیا گیا کیونکہ تربیت میں آپ بچوں کو صرف انفرمیشن نہیں دیتے تعلیم میں انفرمیشن ملتی ہے معلومات ملتی ہے تربیت میں آپ تائیون کرتے ہیں ان راہوں کا اور اس میں آپ ان کے ساتھ سکتی سے بھی پیش آتے ہیں تربیت میں یہ پہلو ہے کہ تعلیم بھی دیتے ہیں اور ساتھ تربیت بھی کرتے ہیں کہ بیٹا یہ راہیں بری ہیں اور یہ راہیں جس طرح آج کا خوبصورت مضمون ہے کہ راہوں کا انتخاب تو یہ بچپن میں ہمیں ان کو فیڈ کرنا پڑے گا تاکہ ہم ہم توقع کرتے ہیں جب وہ اس ایج میں پہنچیں گے تو ہم جو ہے پھر ان کو سکھائیں گے ابھی ان کو بچہ ہے در گزر کر دو اور اس کی ایک دفعہ میں اپنے کسی فیملی میں گیا اور میں نے ان کو یہ کہا اور انہوں نے مجھے عبادت کی دعوت دینے گیا وہ کہنے لگے آج اس نے تقریباً دو ڈائی سال کا تھا بچہ میں ماما کو گالی دی ہے باپ بڑا ہس کر اس بات کو بتا رہا ہے میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے آج ماما کو دیئے آپ خوش ہو رہے ہیں اور کل کو آپ کو دے گا پھر کیا کریں بچہ ہے ابھی میں نے کہا نہیں آپ بتائیں بچے کو آپ بچے کو سکھائیں اسی ایج میں کہ یہ بری بات ہے آپ خوش نہ ہوں تو بچپن میں آپ اس کو کیا بتا رہے ہیں پھر ایک اور ریزن کئی دفعہ میں نے خدا کے لوگوں کو یہ دیکھا اگر کوئی باہر ملنے آیا تو بچوں کو کہہ دیا بادی صاحب کہہ جاؤ بولو بیٹا بول دو پاپا گھر پہ نہیں ہے گھر پہ نہیں تو آپ بچوں میں کیا بیچ جھوٹ کا بیچ بورے ہیں تو یہ بیچ جب تناور ہوگا تو آپ توقع کریں گے کہ یہ نصیت سنے گا آپ نے بچپن میں بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولنا سکھا دیا آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو تر گزر کر دیا ہے تو آگے کیسے توقع کریں گے کہ جوانی کے ایام میں وہ آپ کی نصیت کو سنے بچپن میں یہ کام آپ کو کرنا چاہیے تھا اور بزرگ موسیٰ کو دیکھیں ماں جب دودھ پلا رہی ہے کہاں سے یہ جذبہ پیدا ہو گیا لیے لگن پیدا ہو گی کہاں یہ ایک بائیوں کی محبت کا جذبہ اندر پیدا ہو گیا تو ساتھ ساتھ یہ ضرور اس بات کو خداون کی بندی نے کیا ہوگا کہ خدا کے کلام کی باتیں فیڈنگ کی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جوان اپنی روش پاک کیسے کر سکتا ہے تو زبور نویس کہتا ہے کہ جوان اپنی روش زبور 119 میں لکھا ہے جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے تو لکھا ہے تیرے کلام پر نگاہ کرنے سے یعنی آپ اپنی خوشیوں میں بھی خدا کے کلام کو ملغوظے خاطر رکھیں گے یعنی آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ خوشیوں میں ایک خادم ہوتے ہوئے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیٹی کی شادی میں بیٹی کی شادی میں اس طور پر خوشی نہیں مناتے جیسا تقاضہ خدا کا کلام کرتا ہے اور یہاں یہی بات ہے کہ اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل جی کو بہلا اور کن ایام میں خوشیوں کے ایام یعنی اور جب جوان ہو اور ان ایام میں خداوند کو کبھی نہیں بھولنا اور میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اسی باپ وائز کی کتاب کے باروے باپ کی آیت ذرا پہلی آیت وہ تلاوت کر دیں یہاں پر بھی لکھا ہوئے کہ اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر تو یہ پوائنٹ ہے دیکھیں کئی دفعہ ہم اپنی آنکھوں میں وہ خوشییں سامنے رکھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں اور خدا کے کلام کو اور زبور نویز کہتا ہے خداوند میری خوشی اس بات میں ہے کہ تیری مرضی پوری کروں آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ جو تربیت کا عمل ہے وہ بچپن سے شروع ہوتا ہے اور جب بچپن چلا جاتا ہے تو پھر تربیت نہیں ہوتی ہے بلکل اس میں میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا سر وہاں پر ذکر تھا کہ ایک سال سے لے کر چھ سال کی عمر تک کا جو بچہ ہوتا ہے اس میں جو کچھ ان سالوں میں فیڈ ہوتا ہے اگلے ساٹھ سال وہ انہی پر گزارتا ہے اور بائبل مقدس کی آپ نے خوبصورت بات بتائی ہے جو کہ امسال کی کتاب میں ہی ہے کہ اپنے بچے کی اس را پر تربیت کر جس پر اس کو چلنا ہے آج اسی بات کا فقدان ہمارے معاشرے میں پائے جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ابھی بچہ ہے ابھی اس کے بچپن کے دن ہے تو ابھی یہ پیرنٹس کے لیے خاص طور پر آپ نے اس بات کو الیبریت کیا ہے بلکل جی کہ پیرنٹس جو ہے وہ محتاط ہو جائیں پھر ہم کہتے ہیں کہ اب یہ ہماری نہیں سنتا تو نہیں سنے گا وہ جب بچپن سے ہی اس کو عادت نہیں ڈالی ہے عادت نہیں ڈالی ہے سننے کی دینے کی یا اچھی محفل میں بیٹنے کی تو پھر وہ کبھی نہیں سنے گا بلکل آخر میں سر میں آپ سے اسی سے ریلیٹڈ اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے جو نوجوان بھائی ہیں ہماری جو نوجوان بہنیں ہیں ان کے لیے کوئی آپ کے پاس پیغام ہو کہ وہ اپنی جوانی کے ایام میں اپنی خوشیوں میں خدا کو کیسے شریک کریں گے اور اپنے اس ایام میں اپنا جی کن باتوں میں وہ بہلائیں اور اس بات کو بھی وہ یاد رکھیں کہ ان سب باتوں کا ہمیں جواب دے بھی ہونا ہے جواب دے بھی ہونا ہے تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوان نسل کے لیے یوت کے لیے یہی میسیج ہے کہ خدا کی محبت کو سمجھیں یس اور اس کے تعلق سے خطوط میں لکھا ہے کہ مسیح کی محبت پاک روح کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں تعلی گئی ہے یہ محبت سیکھنے سے نہیں ملتی یہ محبت یعنی کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سیکھ لیں یہ محبت پاہش سے ڈالی جاتی ہے اور اس کے لیے خدا کا پاک روح ہے اس کو موقع دیں اس کو اپنی زندگی میں دعوت دیں اور اس کے لیے مسیح نے کہا ہے اگر کوئی پیاسا ہو تو وہ میرے پاس میرے پاس آ کر پیئے تو روحل کس جب زندگی میں آتا ہے قائم رکھتا ہے روحل کس جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہمیں سچائی کی راہ دکھاتا ہے یہ روحل کس کے ہماری زندگی میں کام ہے تو نوجوان نسل خدا کے حضور میں روحل کس کو پانے کے لیے پیاس رکھیں تڑپ رکھیں اور پھر روحل کس کا یہ کام ہے کہ مسیح کی محبت ہمارے دلوں میں وہ ڈالے گا تو پھر جیسے ہم گاتے ہیں ہمیں مسیح کی محبت سے کون جدا کرے گا یہ چھوٹی چھوٹی خوشی ہیں ہمیں جدا نہیں کر پاتی پھر جان دینے تک بھی ہم اس میں کیا رہیں گے جی وفادہ رہیں گے تو مسیح کی محبت میں قائم ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے روحل کس کو پانا حاصل کرنا تڑپ کے ساتھ پیاس کے ساتھ انتہائی ضروری ہے تو نوجوان نسل اس بات کیلئے فکر مند ہو اور خداون کے حضور میں چکے اور اپنے اس مددگار کو خدا کے روح کو ضرور حاصل کریں زبردست بہت خوبصورت بات آپ نے کیا سر ہماری نوجوان نسل کے لیے اور میں امان رکھتا ہوں کہ آج جتنے لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً برکت پا رہے ہیں اور خاص طور پر ہمارے نوجوان بھائی ہماری نوجوان بہنیں پادری صاحب نے کہا ہے کہ روحل کس کی تڑپ ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم راستوں کا انتخاب کر چکے ہیں جو کہ غلط ہیں اور ہم ان سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں روحل کس کی تڑپ کو اپنے اندر لے کر آنا ضرور کیونکہ وہ ہمارا مددگار ہے کیونکہ ہم کبھی کبھی خود سے ان راہوں سے نکل نہیں پاتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے خواہش بھی ہوتی ہے اس لئے ہمیں مددگار کی ضرورت ہوتی ہے تو سب سے بہترین مددگار جو ہے وہ روحل کس ہے یقیناً روحل کس کی جو تڑپ ہے ہمارے اندر جب ہم اس کی تڑپ رکھتے ہیں تو وہ ہمیں ملتا ہے اور انام میں دیا جاتا ہے اور جب ہم اس پر قائم رہتے ہیں تو یقیناً وہ ہمیں نکلنے کے راستے بھی دیتا ہے اور ہمیں قائم کرتا ہے تاکہ ہم اس سے مڑنے والے نہ ہو سکیں ہم خدا کے خادم کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت آج ہمیں دیا ہے تاکہ ہم ایک خاص موضوع پر گفتگو کرنے والے ہوئے کہ ہمیں راستوں کا تعین کیسے کرنا ہے ناظرین ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ان پروگرامز کو دیکھتے ہیں تربیت حاصل کرتے ہیں اور اپنے سوالات سے ہمیں اگاہ بھی کرتے ہیں آج کے ٹاپکس ریلیٹڈ بھی اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو سکرین پر دیئے ہوئے نمبرز پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے گا خدا حافظ موسیقی